نصیبہ والینوں ملدے نہیں تھے عطبوالینوں ملدے نہیں عطبتہ مقامے آ کے خموشی رو مو دے ویچ اپنے ذکر کرو دروت شریف پڑھو جمعِ تا دینے اور بڑا مقدس دینے اور مقدس ہی جنازہ ہے حدیث فاق دے اندر آنتا ہے حدیث فاق دے اندر آنتا ہے کہ جنازہ کچھ ایسے بھی اندر ہیں کہ جندہ جنازہ پڑھنا ہوندا نا میس جنو کہنے ہیں اوہ دی وجہ تو جنادہ پرنڈ والاں دی اللہ پاک بخشش فرما دیں دیں اور دوسرا انہوں نے روحیت اسیہ گیا کہ یا پھر جنادہ پرنڈ والاں مجھ کوئی ایسا آ جاندہ ہے کہ اوہ دی وجہ تو میت دی بخشش ہو جاندی ہے اور ساڑا ایمان اور یقین ہے کہ ایس جنادہ دے اندر دونوں پہلو بلکم ثابت نے الحمدللہ کہ اسی جتے کھڑے ہیں صدابتہ ایریا ہے اور جنادہ سی جنادہ پرنڈ دی سعادتہ حاصل کر رہے ہیں وہ آلِ نبی نے اور اولادِ علی نے ایمانِ حسن علیہ السلام اور ایمانِ حسین علیہ السلام انہوں نے اولادے بھی چونی اور مقاملتہ پہ آکھ ساپندی کر لگو کوئی دوسرے مجھے پیچھے نہ ہوئے اپنی اپنی ساڑ دے کے ساپندی کرو تاکہ جنادہ پڑھا جا سکے اور دوسرا اعلان سننے ہو کہ کل شریف کل صبح ہوئے انشاءاللہ العزیز اٹھ بجے دیرے تے ختم شریف پڑھا جائے گا کل صبح اٹھ بجے کل خانی اپنے دیرے تے ہوئے گی سارے دوست نوٹ کر لو سارے دنے ہوئے گا سارے دا 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 اچھا میری باتوں کو ذرا غور سے سنیں پیر محترم حضور سیدی مرشدی پیر سیدی زفر اقبال شہر صاحب گلانی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی انہوں نے شب و رویس مخلوق خدا دی خدمت میں چھ گزر گئے نہ اپنی نیتا نہ اپنی بھوکتا نہ اپنی پیاسا بلکہ ہمہ وقت امت دا درد مخلوق دا درد اور اے جیس صدا دے اندر مل دیئے کہ اللہ کریم نے روی زمین دے اوپر سب تا بہترین جڑا گھرانہ بنائے اور سیدہ دا گھرانہ اللہ کریم دا شکر دا کرے کہ سارے دوست جڑے موجود نے جنادہ دے اندر اے تاریخی کسندہ جنادہ جمعت اور مبارک دا دے رہے اور پیر سید زفر اقبال شہ صاحب انہوں نے جنادہ پر نائے جے اس واسے کہ دنیا تو جانوالے جان تو بات ختم نہیں ہوتے بلکہ روت یا پاورا پہلے نائے بھی زیادہ بڑھ جان دیانے اور جس طرح ہوننا دی زندگی سہری دے ریچ اسی عطبہ احترام نائے رہن دے سام عطبہ نائے رہن دے سام عطبہ نائے رہن دے سام عطبہ نائے رہن دے سام جو جوکن دے سام خموشی افتیار کرتے سام ہونوی ایس ویلے ہوئی گی اسے قرآن خموش رہو زبان دے نال ذکر جاہی رکھو دروت پاک پڑھتے رہو اور ایس جنادہ دیا سادتا سمیٹتے رہو اور اگلی خلی یاد رکھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ فرماتے ہیں جنادہ جنادہ انتظار دے پارج سنڈ ہو کہ اگر کل بندہ پچھو آ رہا فرماتے فرمائے ہو کہ انتظار کار لے ہو ہو سکتا ہو ہی پندہ ہوئے جنڈی وجہ کو جنادہ دے پڑھتا سارے ہوں میں جان دوسری چیزیں کہ نمازیں مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے ایس واسے تھوڑا جا توکت کرنا پینا ہے اوہنی دیر سارے دوستانوں گزارش ہے کہ سارے دوست دروشری پڑھو سارے دوست دروشری پڑھو مودے نچے اور بابا جیدہ وزیفہ سی کہ آپ ہمیں وقت باہت حضور رہنگے اور دروشری پڑھو ندی زبان مقدس جاریوں ساری رہنگا اور اے پر امپیاد ساڑھا کہ ساڑھی محبت ہے یہ ساڑھا احترام ہے یہ کہ ایسی سارے ساتھیوں ندی تعلیمات نے اپنایے جانا سارے نے کلو نفسن ذائقہ تلموت اور ویرون موت کو چکھنا ہے لیکن مرندہ مزہ این جانتا یہ پچھے نظر دعا کے دیکھو کا حد نظر دنیا ہے راکھو بندیاں دنیا ہوتے انجدہ پینڈ کھلون تو ہونے تے حسن لوکی نہ ہونے تے رون اگر دیکھ لو ہر اکھ اشک بارے ہر کوئی سوگوارے فضا سوگوارے کہ جانوالا عام نہیں ایک ولی کامل جارے ہیں اور اگلی بات بابا جی رفتم شاہ صاحب پیر صاحب دے مامو جان بابا جی رفتم شاہ صاحب میری آواز میں سماد فرما رہے ہیں جتے بینے برائے میربانی عدبن گزارش کرنا ہے کہ اوہ سامنے فرنٹ تے آجان پیر رفتم علی شاہ صاحب حضور سیدی پیر زفری قبال شاہ صاحب دے مامو جان اوہ نا دی بارگاہ دے اندر عدبن اتجا ہے کہ اوہ میری آواز میں اگر سماد کر رہے ہیں تے اوہ سامنے تشریف لے ہوں اوہ اوہ باللہی من الشہر